بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں اچھا جی بچو طبیعت میری حراب تھی ابھی بھی یہ میری آواز تھوڑی سی چینج ہوگی دیکھیں میں نے کہا آپ چار پانچ دن ہو گئے ہیں ریسٹ کرتے ہوئے شروع کر دینا چاہیے کام کیونکہ کام کافی رہتا ہے ہمارا کرنے والا دیکھیں میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ چپٹر ون اور چپٹر ٹو اس کی کمپلیٹ ویڈیوز موجود ہیں پوری پوری ایکسرسائز کی اس میں کوئی سمارٹ سلی بس میں نے نہیں بنایا سمارٹ سلی بس میں نے شروع کیا تھرڈ چپٹر سے ٹھیک ہے تو تھرڈ چپٹر کی جو ویڈیوز پہلے سے بنی ہوئی ہیں وہ اب پارٹ ون اور یہ جو اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پارٹ ون یعنی کہ جو سوال ان ویڈیوز میں سے رہتے ہوں گے وہ آپ یہ اس والی ویڈیو کو دیکھ لی جائے گا تو یہ آپ کے معاملات کے لیے اور ہو جائیں گے پوری کی پوری ویڈیو بنانا بچوں بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے اب اتنا سٹیمنا بھی نہیں ہے کہ نئے سیرے سے ہر چیز مشکل ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں تو یہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ ظاہر ہے باقی بکس کا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نائنتھ والے بچوں کا بھی کرنا ہے تو چلے ہیر تو یہ 3.1 کے جو سوال سوال رہتے تھے وہ اب ہم کرنے لگے ہیں تو پہلا سوال اب اس میں دیکھیں ہے کیا اس میں یہ ریشو اور پرپورشن والے سوال ہے نسبت اور تناسب والے اردو انگلیش آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھئے اب پہلا جو سوال جو ہم نے وہاں نہیں کیا وہ تھا کہ ایک طرف آپ کے پاس 1250 روپے ہیں اور ایک طرف 750 روپے ہیں تو کہتا ہے اس کو آپ ریشو کی فارم میں لکھ کے دیں تو ریشو کی فارم میں لکھنے کے لیے یہ سب سے بنیادی جو چیز ہے نا وہ آپ کی یونٹ سیم ہونی چاہیے جو چیز ہمارے پاس ہے اس کی یونٹ ایک جیسی ہو جیسے یہ بھی روپے ہیں تو یہ بھی روپے ہیں یہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دونوں کو لکھنا ہے اور درمیان میں یہ جو دو نکتے لگاتے ہیں یہ ہمارا ریشو کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ریشو اس کو ہم کہتے ہیں نسبت اب اس کو کیسے حل کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے آپ یہ روپے روپے کاٹ دیں تو سب سے پہلے یونٹ ہم نے ہتم کروا دی ہے اب پیچھے جو اصل رقم ہے وہ صرف رہ جانی ہے سات سو پچاس اور بارہ سو پچاس اب اس کو آپ سمپلیفائے کرواتے ہیں جتنا چھوٹے سے چھوٹی فارم میں لے کے جا سکے مثلا سب سے پہلے آپ زیروز ہتم کروا دیں ایک زیرو وہ ہے وہ ہے دونوں گے پاکی رہ گیا سیونٹی فائف اور وان ٹونٹی فائف اب آپ کو نظر آ رہا ہے فائف تو فائف کے ٹیبل میں آپ کروائیں فائف فیفٹین زار اور فائف ٹونٹی فائف زار یہ ہوتا ہے اور پھر فائف سے کریں پانچ سے پھر کریں تو جتنا نیچے اس کو لے کے جا سکیں چھوٹا ترین جتنا بنا سکیں تو بس یہ آنسر آ جائے گا کہ ہم نے اس کو آسان ترین شکل میں لکھ دیا اور اس کو اس نے کہا ہوا تھا اوور میں بھی لکھیں ٹھیک ہے بٹے میں بھی لکھ کے دیں تو ہم نے تھری کو اوپر رکھنا ہے فائف کو نیچے رکھ دینا دوسرے question میں دیکھیں تین میٹر ہیں اور ادھر چار سو پچاس سینٹی میٹر ہیں تو میٹر اور سینٹی میٹر یونٹ سیم نہیں ہے تو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے دونوں کی یونٹ کو سیم کرنا ہے تو میٹر میں آپ کو پتا ہے کہ ایک میٹر میں ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتے ہیں ایک سو تو پھر تین سو ہو جائے گا تین سو سینٹی میٹر تو اس کو تین سو سینٹی میٹر لکھ لیں اور یہ چار سو پچاس تو پہلے ہی سینٹی میٹروں میں تو اب دیکھیں یونٹ ہوگی نا ایک جیسی اب اس کو آپ حل کر سکتے ہیں تو آلویز یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے تو پہلی وہ بات وہی سینٹی میٹر سینٹی میٹر کٹ جائے گا تو تھری ہنڈرڈ یہ رہا گیا چار سو پچاس یہ رہا گیا اب بات کے ایک زیرو ادھر سے یہ کٹ گیا ایک زیرو یہ کٹ گیا تھرٹی اور فورٹی فائیو اور یہ ففٹین پندرہ کے ٹیبل میں ففٹین ٹوز آر تھرٹی اور ففٹین تھریز آر فورٹی فائیو تو یہ سب سے آسان ترین سمپل ترین شکل آگئی ٹو ریشو تھری اور اسی کو آپ اوور میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹو اوور تھری ڈن ہو گیا آگے چلتے ہیں نمبر تھری والے سوال پہ اس میں بھی وہی کام ہے دو کلو گرام ہے اور سات سو پچاس گرام ہے ساتھ کیسی یونٹ ہو تو کلو آپ کا پتہ ہزار چیز ہوتی ہے تو دو ہزار ہو جائے گا یہ اور دو ہزار کے ساتھ یہ سات سو پچاس گرام ہے تو دو ہزار سات سو پچاس ہو جائے گا اور یہ تو سیدھا سیدھا چار کلو ہے تو کلو کا آپ ہزار بنا دیں اسے چار ہزار گرام اب یونٹ ہو گئے نا ایک جیسے گرام گرام کٹ گیا باقی جو رقمیں ہیں وہ رہ گئیں اور پھر وہی ایک زیروں یہ گیا ایک زیروں یہ گیا ٹو سیونٹی فائی اور فور ہنڈر ٹھیک ہے پھر آپ اسی طرح کٹوائیں اس کو کلکولیٹر آپ کے پاس ہوتا ہے آپ تقسیم کراتے جائیں فائیو کے ٹیبل میں کروائیں اسے وہ یہ آئے گا پھر فائیو کے ٹیبل میں کرائیں یہ آ جائے گا اور بس اس سے نیچے نہیں جائے گا اور اسی کو آپ اوور میں بھی لکھ دیں اس کو تو ڈن ہو جاتا ہے اب آگے چلیں کوئسٹین نمبر ڈو پہ اس میں اس نے کہا ہو ہے کہ ٹوٹل سٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے پاس وہ ہیں سکسٹی ساٹھ طالب علم ہے ان میں سے جو لڑکیاں ہیں گرلز ہیں وہ ٹوانٹی فائیو ہیں تو کہتا ہے باقی بوائز کتنے ہیں تو وہ تو سمپل سی بات ہے دونوں کو مائنس کرا دیں پتہ چل جائے گا بوائز کتنے ہیں سکسٹی میں سے ٹوانٹی فائیو نکال دیں تھرٹی فائیو ہو گیا اب کہتا ہے کہ آپ نے یہ دو طرح کی ریشو بنا کے دیں ایک ٹوٹل جو طلبہ یعنی سٹوڈنٹ کتنے ہیں اور ساتھ لڑکے تو ٹوٹل سکسٹی ہے ٹھیک ہے اور لڑکے تھرٹی فائیو ہیں تو ان کو ایسے لکھ کے تو آپ اس کو کروائیں ڈیوائیڈ کرا دیں فائیو کے ٹیبل میں کرائیں ڈیوائیڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ان کی ریشو آ جائے گی اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کی ریشو انہوں نے پوچھی ہوئی ہے تو وہ بھی اسی طرح جتنی لڑکیاں ہیں وہ لکھیں لڑکے تھرٹی فائیو ہیں وہ لکھیں اور پھر اگین فائیو کے ٹیبل میں ہوگا کوئیسٹن نمبر تھری میں ہے یہ ایک ایک ویشن لکھی ہوئی ہے تھری انٹو فور ایکس مائنس فائیوائی اور یہاں سے کرنا کیا ہے ایکس اور وائی کی ریشو ملوم کرنی ہے ایکس نسبت وائی یہ ملوم کرنا ہے اب وہ کس طرح سے ہوگا ہم نے مین یہ جو ہمارا سوال ہے اسی کو ہم نے حل کرتے جانا ہے پہلے تو دیکھیں پریکٹ لگی ہوئی ہے ہمیں ملٹیپلائی کروانا ہے ضرب دینی ہے تھری فورز آر ٹویلو ہو جانا ہے تھری فائیوز آر ففٹین ہو جانا ہے اور یہ اماؤنٹ ویسے ہی آ جانا ہے آگے چلیں تو دیکھیں اب ان سب میں یہاں تو ایکس ہے یا وائی ہے تو ایکس والے ایک طرف کر دیں وائی والے ایک طرف کر دیں بارہ ایکس پہلے ہی ادھر ہے ٹو ایکس اٹھ کے آئے گا ادھر مائنس کا ہو جائے گا مائنس ففٹین وائی ادھر آ کے پلاس کا ہو جائے گا اب دیکھیں بارہ میں سے آپ دو مائنس کرائیں دس آ گیا پندرہ میں سے ساتھ نکالیں آٹھ آ گیا ٹین ایکس ایکول ٹو ایٹ وائی اب چونکہ ایکس وائی کی ریشو لینی ہے تو آپ یہ کریں کہ وائی کو حالی وائی کو اٹھا کے ادھر لے کے جائے وائی ادھر آٹھ کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو وائی نے ادھر جا کے ڈیوائیڈ میں آنا ہے ایکس اوور وائی تو دیکھیں ایکس اوور وائی لکھ دیا اسی طرح ٹین کو اٹھا کے ادھر لے جائے تو ٹین ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ایکس اوور وائی is equal to 8 over 10 اور 8 اور 10 divide ہوتے ہیں 2 کے table میں آتے ہیں تو 4 over 5 ہو جائے گا تو دیکھیں یہ جو ہم over میں لکھتے ہیں یہ basically ratio ہی ہوتی ہے x ratio y تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ x ratio y برابر ہے 4 ratio 5 تو یہ ہم نیچے لکھتے ہیں تو یہ 4 5 answer آگیا x اور y کی ratio تو یہ done ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ number 6 والا سوال نہیں تھا کیا ہوا آپ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سے دو number ہے اب ان کا numberوں کا ہمیں نہیں پتا کون سے ہے تو ہم کیا کریں گے assume کر لیں گے حد سے کہ ایک number x ہے اور ایک number y ہے اب سوال کیا کہتا ہے according to the question جیسے بھی ہے سوال یہ کہتا ہے کہ x اور y کی جو اپنی پہلی ratio ہے وہ 5 اور 8 ہے تو ratio کو over میں لکھتے ہیں تو ہم نے over میں لکھ دیا x over y is equal to 5 over 8 یہ پہلے اس نے سوال کہا ہوئے تو یہاں سے اگر آپ یہ ایک step کریں کہ y کو ادھر لے جائیں ٹھیک ہے تو y ادھر آ جائے گا ادھر divide میں ہے نا ادھر multiply میں آ جائے گا تو یہ ایک آپ کو equation help کرے گی آگے اگلا سوال حل کرنے میں اب دوسرے کام یہ کہتا ہے کہ اسی وہ جو x اور y ہیں وہ جو دو number ہیں ان میں اگر آپ 9 جمع کر لیتے ہیں x میں بھی 9 جمع کر دینا ہے y میں بھی 9 جمع کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگی کہ ان کی ratio جو ہے وہ 8 اور 11 کی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے ہم نے equal to رکھ کے 8 11 کی ratio بنا دی ہے over میں ratio ہی ہوتا ہے ایک ہی بات ہے اب اس کو حل کرتے ہیں تو یہ جو cross multiply ہوتا ہے یہ جو اس کا نیچے والا ہے اس سے multiply یہ نیچے اس کے ساتھ چلا جائے گا تو 11 اس کے پاس آ گیا 8 کے پاس y plus 9 آ گیا ان کو multiply کرا دیتے ہیں تو 11 x 11 9,099 8 y 8 9,072 اب دیکھیں x کی value ہمارے پاس اوپر ہے 5 over 8 y تو x کی جگہ پہ ہم 5 over 8 y لکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں x آ رہے ہیں ہمارے پاس تو x کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے 5 over 8 y باقی ویسے ہی باقی کس ہر حال بھی کر سکتے ہیں 8 y کو اس سائٹ پہ لے آئیں ٹھیک ہے ادھر آ کے minus کا ہو جائے گا 99 ادھر جا کے minus کا ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو minus 99 plus 72 وہ آپ کے پاس calculator پہ کریں minus 27 آ جائے گا اب دیکھیں over آ گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ over میں 8 آ گیا تو over والے 8 کو ہتم کرنے کے لیے ساری رقموں کو 8 سے multiply کرا دیں ٹھیک ہے تو ادھر سے تو 8 ہتم ہو جانا تو 11 5,055 اور ادھر 8 جب آنا ہے تو 8 8,064 ادھر بھی 8 نے آنا ہے تو 216 ہو جائے گا 8 27,0216 ٹھیک ہو گیا اب اس کو حل کر لیں 55 میں سے 64 نکال لیں minus کا 9 کیونکہ minus ہے اور minus 216 دو منوں minus آپس میں کٹ جائیں گے اور 9 جا کے divide کرائے گا تو y کی value 24 آ جائے گی اب یہ y کی value آپ اسی شروع والے میں یہاں y کی جگہ 24 لکھ دیں یہاں 24 لکھیں گے تو 8 3,024 3,5,015 x آ جائے گا 15 وہ آگے میں نے step بنایا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ اس کو پہلے ایک دفعہ لکھ لیں کہ x اس کے برابر ہے y کی جگہ 24 لگائیں 8 سے divide کرائیں تو 3,5,015 تو وہ جو دونوں نمبر ہیں ایک 15 آئے گا ایک 20 آ جائے گا تو یہ done ہو گیا یہ عام والا question mango والا ٹھیک ہے یہ کافی مشہور سوال ہے شارٹ نمبر میں ہی آئے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑا سوال نہیں ہے 8 سوال کہتا جی بڑا سمپل سا سوال ہے کہ 5 کلو عام ہم نے حریدے ہیں تو وہ 250 روپے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو 8 کلو کتنے ہیں کہ آئیں گے سوال یہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے ایک کلو کی قیمت بتا کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ ایک کلو کی قیمت کیسے ہوگی پانچ یہ جو پانچ ہے ادھر جا کے اس کو ڈیوائیڈ کرا دے گا سمپل یہ سٹیپ دیکھ لیں تو پانچ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور آٹھ کلو کی چونکہ ملوم کرنی ہے تو ادھر آٹھ لکھا ہے تو ادھر بھی آٹھ لکھ دیں اب پانچ سے اسے ڈیوائیڈ کروائیں تو پچاس آئے گا اور ادھر یہ آٹھ ہے تو پچاس اور آٹھ کو ضرب دے دیں فور انڈر تو آٹھ کلو جو عام ہے وہ چار سو روپے کے ہمیں مل جائیں گے تو یہ بڑا سمپل سا سوال ہے آگے جلیں ٹین والے سوال پر اب یہاں سوالوں میں اس نے ایک اگین ایکویشن دی ہوئی ہے ہمیں ٹھیک ہے اور وہاں سے کیا فائنڈ کرنا ہے فور ایکس ہالی ایکس نہیں فور ایکس یہی اس سوال کا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں کہ فور ایکس ملوگ کرنا ہے تو آپ سمپل دیکھیں اوور نظر آ رہے ہیں دونوں کے تو آپ کروس ملٹیپلائے کروائیں چوبیس کا ساتھ ایکس لے جائیں اور ساتھ کے پاس چھے کو لے جائیں ٹھیک ہے یہ سٹیپ بن جائے گا اب ہمیں چونکہ چار ایکس چاہیے تو چوبیس کا دو پارٹس بنا لیں سکس فور زیاد ٹونٹی فور ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو سکس لیدہ کر دیں فور لیدہ کر دیں اس کو ویسے رہنے دیں نہ کریں اور یہ جو چھے ہے اس کو آپ ادھر لے جائیں کیونکہ ہمیں فور ایکس چاہیے تو سکس نے جا کے ڈیوائیڈ کرا دین ہے ادھر اور یہاں سے یہ دنوں سکس کٹ جائیں گے تو فور ایکس کی ویلیو کیا آگئی سیون تو یہ ہمارا آنسر ہے تو بس ان سوالوں میں یہ یاد رکھنا ہے کہ حالی ایکس نہیں نکالنا جو اس نے کہا ہے فور ایکس ہے تو فور ایکس نکالنا ہے ڈن ہو گیا نمبر ڈو پہ اب اس سوال میں اے وائے نکالنا ہے تو اسی حساب سے چلیں گے اے وائے فائنڈ کریں گے اور یہ سوال ہے تو اگین یہ اوور بن رہے ہیں تو پہلا کام وہی ہوگا کروس ملٹیپلائے فائیو اے وائے اور تھری ایکس انٹو پندرہ بی یہ ہمارا ہم لکھ لیں گے اس کو فائیو اے وائے ففٹین بی اور تھری ایکس اور چونکہ ہمیں اے اور وائے چاہیے تو فائیو ادھر ایکسٹر ہے فائیو کو ادھر لے جائیں اور ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈیوائیڈ میں آ جائے گا ان کے اوور میں چلا گیا اب ڈیوائیڈ کر آ لیں فائیو ونز آر فائیو فائیو تھری ایس آر ففٹین یہاں ہمیں چاہیے فائیو کیو فائیو کیو ہم نے فائیو ایٹ کرنا ہے اور اگین اسی طرح سے سوال ہے کروس ملٹیپلائے ہمیں کروانا ہے تو نائن پی کیو کے ساتھ فائیو ایم آ جانا ہے وہ ہم نے لکھ لیا ٹو ایل ایم کے ساتھ اٹھانہ پی آنا ہے ویسے ویسے ہی لکھ دیں ضربے ضربے نہ دیں ٹھیک ہے اب دیکھ لیں کہ ہمیں چاہیے تھا فائیو کیو تو یہاں سے یہ والا فائیو اور یہ والا کیو یہ ہمیں چاہیے ادھر ہی تو یہ جو نو پی اور ایم ہے یہ تینوں ادھر جائیں گے نیچے ادھر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ادھر ڈیوائیڈ ہونے ہیں رول وہی ہے سارا اب دیکھ لیں کچھ چیز کٹتی ہے تو کٹ دیں ایم کے ساتھ ایم کٹ جائے گا پی کے ساتھ پی کٹ جائے گا نائن ونز آر نائن اور نائن ٹوز آر ایٹین تو یہ والا ٹو لکھ لیا اور یہ ٹو ایل جو ہے یہ لکھ لیا تو ٹو ٹوز آر فور فور ایل آ جائے گا انسر ڈن ہو گیا پھر یہ گیاروہ سوال ہے گیاروہ سوال میں اس نے کہا گیا ایکس فائنڈ آٹ کریں اور آپ کو ایک اس نے پرپورشن بنا کے دیا اب ہم ریشو سے ایک سٹیپ آگے آگے ہیں پرپورشن پہ یا نسبت سے ایک سٹیپ آگے تناسب کے اوپر تو تناسب یہاں پرپورشن کیا ہوتی ہے جس میں دو ریشوز کا آپس میں کمپیرزن کرتے ہیں دیکھیں ایک ریشو یہ ہے ایک ہی ریشو یہ ہے تو ان دونوں ریشوز کو آپس میں ہم کمپیر کرتے ہیں تو اس لیے اس کو پرپورشن کا نام دیتے ہیں تناسب نسبت کا تناسب اوکے اب کرنا کیا ہے بہت آسان چیز ہے آپ نے باہر والے کو باہر والے سے ملٹیپلائے کرانا ہوتا ہے اور اندر والے کو اندر والے سے ملٹیپلائے یہ بس یاد رکھ لیں رول سمائل بنتا ہے ادھر سے یہ ادھر اور نیچے سے یہ ایسے اندر والا اندر والے سے باہر والا باہر والے سے اب سیون کے ساتھ کس نے آنا ہے تھری ایکس مائنس ٹو دیکھیں ہم نے وہ لکھ لیا برابر کا نشان اور فور کے ساتھ اس چیز نے آنا ہے وہ لکھ لیا اب یہ ایکویشن بن گئی ہے بڑے آرام سے حال ہو سکتی ہے سیون سے ملٹیپلائے کروائیں سیون تھریز آر ٹونٹی ون ساتھ ایکس سیون ٹوز آر فورٹین فور ٹوز آر ایٹ سات ایکس فور ٹریز آر ٹویل اور ایکس کو ایک طرف کر دیں کونسٹینٹ کو ایک طرف ایک ایکس ادھر آ گیا مائنس کا مائنس فورٹین ادھر پلس کا اکیس میں سے آٹھ نکال لیں تیرہ اور بارہ اور چودہ کتنے ہو جائیں گے چھبیس اور تھرٹین جا کے تو آپ نے وہی کرنا ہے باہر والے کو باہر والے سے اندر والے کو اندر والے سے سمائل بنانا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ لکھ دیں سیون اوور فائیو کے ساتھ یہ دیکھے ہیں ان کو لکھا ہے تھری اوور فائیو کے ساتھ اس کو آنا چاہیے وہ لکھ دیا اب یہاں سے دیکھیں یہ اس کا سیون سیون کٹ رہا ہے اس کا تھری تھری کٹ رہا ہے ٹھیک ہے تو باقی رہا جائے گا تھری ایکس مائنس ون over 5 وہ لکھ لیا 2x over 5 یہ لکھ لیا اور مزے کی بات کہ ان کا یہ 5 5 بھی کٹ رہا ہے ایک جیسے کٹ سکتے ہیں ایک جیسے دونوں طرف ہوں equation کے تو وہ کٹ سکتے ہیں کیونکہ ادھر سے اگر آپ لے کے بھی جاتے ہیں 5 کو ادھر تو اس نے اوپر جانا ہے تو اوپر سے نیچے کٹ جاتا ہے تو ایسے direct بھی کٹ سکتے ہیں تو پیچھے رہا گیا 3x minus 1 اور یہ ساتھ 2x رہا گیا 2x کو لائیں ادھر minus کا ہو جائے گا 3x میں سے 2x نکال لیں تو one answer done ہو گیا یہ بھی ہو گیا اور کوئی سوال ایک سوال رہا گیا بس اور تو پھر یہ exercise finish same چیز ویسے ہی یہ والا اس کے ساتھ یہ والا اس کے ساتھ وہ ہم نے لکھ لیا اب اس میں دیکھیں کچھ کٹتا ہے 2 ones are 2 اور 2 twos are 4 یہ کٹتا ہے اور ادھر سے تو یہ پورا ہی کٹ جاتا ہے x minus 1 اور x minus 1 تو ادھر تو رہا جائے گا 5 over 3 ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ یہ x minus 3 کے ساتھ یہ 2 آنا ہے باہر اور نیچے یہ جو x plus 4 ہے وہ بھی آنا ہے اور اس کو اب کرا دیں cross multiply 3 نے جانا ہے ادھر اس کے پاس تو 3 twos are 6 یہ 6 ہو جانا ہے ساتھ یہ والی amount ہے 5 کے ساتھ اس نے آ جانا ہے اب کرا دیں بڑا سمپل سا کام ہے 6 سے multiply 6x 6 threes are 18 5x 5 fours are 20 5x اٹھ کے ادھر گیا minus کا ہو گیا اور 6x میں سے 5 نکال دے تو 1x اور یہ 18 ادھر جا کے plus کا ہو ہے تو 20 اور 18 کتنے ہوتے ہیں 38 تو done ہوگی 3.1 ہو گئی اسی طرح دیکھیں باقی بھی انشاءاللہ میں بناتا جاتا ہوں اور آپ لوگ first part دیکھ لیں اور ساتھ یہ second part دیکھ لیں اوکے پھر بچو اللہ حافظ موسیقی نکال دیکھیں